عمل کے بتانے سے پہلے اتنا بتاؤں سورہ عبس میں اللہ رب العزت قیامت کا جو نقشہ اور جو منظر کھین چاہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ جس طرح کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے وہ ہمیشہ ہمیشہ خوشی کے زندگی گزارے گا اور قیامت میں ایسے نہیں ہوگا کہ جس نے گناہ کیا ہے نیکیے بھی کیا ہے لیکن گناہ کیا ہے جہنم میں ڈالو سو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں میں نیکیہ بھی تولوں گا اور گناہ بھی تولوں گا تو جس کی نیکیہ بھاری ہو اس کا پلڑا بھاری ہو تو اسے جنت کا پروانہ ملے گا اب اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ ایک شخص کی نیکیہ بھی اور گناہ بھی فرشتے تولیں گے تو اس کی اے اسے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اگر وہ نیکیوں میں ڈال دی جائے تو اس کی نیکیوں کا پلنا بھاری ہو جائے گا تو وہ والدہ کے پاس آئے گا بھائی کے پاس آئے گا دادہ دادی کے پاس آئے گا پہنوئی کے پاس آئے گا لیکن کوئی بھی ایک نیکی بھی اسے دیرے کیلئے تیار نہیں ہوگا کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے نیکی میں آپ کو نہیں دے سکتا تو یاد رکھو جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کی کتنی نیکیہ ہیں ایک گھروڑ چالیس لاک اور عمل کتنا ہے صرف چند سیکنڈ کا عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ عنہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں اس حدیث کی کتاب ہے کیا نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ مختصر کلمات پڑھ لے لَا اِلَا اِلَا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَحَدًا سَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُونَ اَحَدًا اسے کتنی نیکیہ ملے گی غیر رمضان میں بیس لاکھ اور رمضان میں کتنی ایک کروڑ چالیس لاکھ کتنا آسان عمل ہے ہم چلتے پھرتے اسے پڑھ سکتے ہیں صرف نیکیہ نہیں گھر میں برکت کا سبب بھی ہے یہ عمل اس لئے اب آپ کے پاس رمضان میں تصمیہ لے کر ضرور ہاتھ میں رکھا کریں تصمیہ کا یہ کمال ہوتا ہے کہ ضرور انسان اسے ہاتھ میں رکھے تو ذکر ضرور ہوتا ہے تو ان مختصر عرفات کو پھر کہہ دیتا ہوں لَا اِلَا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفْ وَنْعَحَدْ اسے پڑھیں اللہ رب العزت آپ کا عمال نعمہ بھی نیکیوں سے بھریں گے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں برکت بھی لائیں